مرکز زبان و عذب ہم بہت خوشنصیب ہیں کہ آج ہم دین آستانی کی باتیں بھی سنیں گے اور اکلام بھی سنیں گے اور یقینہ کو غیر رسمی سے اتدا ہوگی اور بہت قلقص ہوگی اور اس میں لطف لینے کے کئی پہلو ہمارے لئے ہوں گے قرمانی مرکز زبان و عذب زبانوں اور عذب خصوصا جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والی زبانوں اور ان کی عذب کے فروغ کے لئے لنز میں قائم کیا گیا ہے اور اس کی سردرمیاں تدریس اور تحقیق اور اس کے دئی تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ سلسلہ دس برس سے تقریباً دس برس سے جاری ہے حلوطہ دانش کے نام سے ہم مکٹے ہو کے رہے مختلف حوالوں سے اور مختلف قرموں سے عذب اور اس کے مشاہیر اور اس کے موضوعات پر بات ہوتی رہی نصر پر بھی فکشن پر شائری پر اور اب کی بار ہم عذب اور موسیقی کے ترازر میں یہ ہماری نشستیں ہو رہی ہیں جن میں سے ایک نہیں ہو پائی جس کا ہمیں بہت افسوس ہے اس سلسلے کی یہ آج کی نشست جس میں ہمیں ہماری بھی زبانی کریں گے علی آفتہ آپ جو ہم سب کے لیے جانے پہچانے ہیں علی آفتہ آپ میں جو سلائیتیں ہیں اور ان کے جو کمالات ہیں اور ان میں جو اچھائیاں ہیں بحثیت انسان بحثیت پنکار ان سے بھی ہم سارے پاطف ہیں اور وہ ہماری کے نشستوں کو اس خوبصورت انداز پیش کرتے ہیں بھی زبانی کا حق ادا کرتے ہیں یہ کہنا چاہیے ہیں اور ہمارے بھی زبان بلاد تنبیر بھی ہیں جو گرمانی مرکز زبان و عدب کے وڑا ایک فرم اور بہت اچھے دانش پر اردو اور ہمدریزی پر اس کے عدب پر اور اس کے قدیم اور اس کے جدید رجلانات پر کے ہری نظر رکھنے والے میں شکر گزار ہوں ان کا بھی آپ سب سے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ پشریف لائے آپ کی وجہ سے یہ بس مستجی اور میں ترخواست کرتا ہوں علیہ آپ کا آپ سے کہ وہ آئیں اور اپنا کام سنبھاتیں پیسر مہین نظامی صاحب جب سٹیج اوپن کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو مائک ملتا ہے وہ کافی اس کے لیے مشکل ہے بات کرنا کیونکہ اتنی خوبصورت زبان اور آج دونوں جو مہمان ہیں وہ اپنے آہ سامی صاحبی اور ٹینہ صاحبی صاحبی یہ اپنے کام میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورت گفتگو بھی کرتے ہیں تو میں اپنی جہادت کو اپنے تک محدود رکھوں گا اور سب سے پہلے ٹینہ جی سے سوالات کا غاز کروں گا ٹینہ جی آپ نے جب گانا شروع کیا تو میں آپ سے یہ جان چکا ہوں کہ آپ کو اس وقت کرتو زمان پر زیادہ حبور حاصل نہیں تو آپ نے کیسے جرت کی گانے کی خاص طور پر اتنے بڑے شہرات کو کس سے اجازت کی آپ نے یہ بہت اچھا سوال ہے یہ صحیح بات ہے کہ اردو میں نے زیادہ پڑھ گیا چھٹی جماعت کے بعد مارسات کا مہار کا مادنہ ہو گیا اردو نہیں رہی لیکن لیکن اردو کی جگہ فارس ہی سیدھنے بولی اور اچھلی آپ کے سوال ہاں سارے سوالات تو صرف پہلا تو یہ ہے میرا سمجھتی ہوں کہ جس کا شوق ہوتا ہے اس کے آگے کوئی چیز کھڑی یہ میرا ایماؤں ہے یہ میرا ایکسپیئیئنس ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ڈیس لائکی ٹو سکسنے تو میں اس زمانے میں ٹیلیویشن میں آیا ہوں جبکہ عام طور پر جن لوگوں کا گھرانوں سے تعلق نہیں ہوتا تھا خواتین جانے تھے وہ گانے میں بہت کم آیا کرنی تھے کراچی کیونکہ ایک ایسا شہر کا ذرا سا موڈل کہنا تھا تو جی اچھا یہ میرے کراچی کے سارے دوستے ہیں سمر دستا I have no problem تو وہاں ٹیلیویشن پہ گانے کا موقع ملا اور پہلیا گانا جو تھا اب مجھے کو دو سان ہوئے تھے کلاسکل سیکھتے ہوئے اتنا کوئی مطلب مستاد سا باتے دکھر بھی وہ دوسری بات ہے کہ کیوں گانا سیکھا ہے it's almost like a hobby اس طرح آج بھی مستاد کا نیاں کیوں گانا سیکھتے ہوئے وہ ایک پروگرام ایسا تھا جس کا فرمیٹ تھا کسی کے یعنگ ساستنی ہوئے نائے ہوئے سنگرز دنی پاک آرمگیر ایر اس کے غوست ہوتے ہوئے وہ پہلا ہی پروگرام تھا اس میں I was asked by somebody کہ یہ اچھا ہی کرتے ہوئے تو آپ آکھیں گے کجھے ایک ہی کانا آتا تھا جو استاد صاحب نے سکھایا تھا کیونکہ وہ کلاسیکل سکھاتے تھے تو وہ سنگر ہیرلی میں لے بنجامی گانا تھا اور استاد صاحب نے کہا مجھے باجہ بھی بجانا سکھایا تھا جب سکھاتے تھے کہ بیٹا دیکھو کسی کے وہ نہیں ہوتے مہتاج نہیں ہوتے تو آپ کو باجہ بھی سیکھنا ہے تو میں ہرمونیم بھی اور ساری چیزیں ساتھ میں وہ ایک ہی گانا مجھے آتا تھا وہ ایک ہی گانا لائیو ٹیلیویجن پہ میں نے گا دیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو جب وہ چلا ہے تو ای تینک وہ ساری کامبینیشن لوگوں کو بہت عجیب لگی کہ ویسے تو یہ پتہ نہیں کون ہیں اور پنجابی بھی گا رہی ہیں اور کٹاسکل اور باجہ لے کے ساتھ میں گا رہی ہیں اور اب بھی میں وہ سنتی ہوں ریکارڈنگ تو پتہ نہیں کیوں وہ کچھ ٹھیک ریکارڈ ہوا تھا سور میں تھا اس زمانے میں ایک چینل ہوتا تھا ہم اس ایک چینل کی پیداوار ہیں کہ اگر آپ کسی سابن کے اشتہار میں بھی آ جاتے تھے جب آپ کسی بتوں کی جانا ہوئے کہ دیار مفیعل کرتا ہے ویسے گا رہ گا رہی ہیں سور میں جینل کی پیدا میں دیگیا ایک ہم نے طرف ٹھیک ریکلا نہیں دیگیا لینک полов Pale Easy کسی طریقے سے اگر hit ہو گیا ہے تو I'm not committed to sing لیکن وہ youth کا ایک بیماری ہے کہ جب کچھ challenge آتا ہے تو then you want to test yourself because everybody even I was saying am I a one song wonder تو I said maybe I'll try do another song somehow luck was favoring me and مجھے اجیب اجیب کسیم که ایک تھری گانا مجھے ملا گانے کو اس زمانے میں اگر کسی کو یادو گانا ہوتا تھا کھڑی نیم کے نیچے وہ that was my claim to being known as وہ کسی پلے کا background score تھا اور اس ایک گانے نے مجھے پورے پاکستان میں پہچان دلائی وہ گانا جس کا کہ ماینے بھی لوگوں کو نہیں پتا تھے so music has that power I think کافی عرسے تا کھڑی 1980 میں تو ساری تقریبا شورا بین تھے میرا Urdu literature سکھ دور دور تعلق نہیں تھا مجھے پڑھا رہی تھی so music was really not a career option لیکن فیض صاحب کا انتقال ہوا I didn't know him at all مجھے عرشد محمود نے کہ دیکھو وہ نیرہ لاہور میں ہوتی ہیں وہ گاتی ہیں فیض اور انہیں میری ساری چیزیں فیض کی نیرہ نہیں گائی ہیں لیکن کیونکہ اب تم ہو یہاں پہ تو تم گادوگی ایک نظم کیونکہ اب وہ ان کی death anniversary پہ چلنی ہے وہ لاہور میں چلنی ہے تو میں نے کہا ہاں میں گادوگی سوچ لو تم بین ہو سکتی ہو یا پتہ نہیں اس طرح سے عرشد نے مجھے اور without realizing I said ہاں فیض صاحب کے نام پہ بین ہونا کتی بڑی بات ہے پتہ ہی نہیں فیض صاحب ہیں کون to be honest جو پہلی نظم میرے حصے میں آئی اس نظم کو انوان تھا میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کے وطن بدر ہوں ہم تم دیں گلی گلی صدایاں اچھا اردو میں کمزور ہوں literary اردو میں ویسے جانتی ہوں اردو میرا اپنا کیونکہ growing up ایک عجیب محول میں ہویا I grew up in کابل جب بڑے پیٹریوٹک میرے دوست پیٹھے مہا نجیب اور ناسرہ دونو بیٹھے ہیں I think we belong to that same environment of people who would cry جب اے پتر ہٹانتے نہیں وکڑے جب بھی I remember the 65 war as a 7-8 year old and I hope you're all very bad at maths not to figure out so I grew up as this very patriotic pakistani and I had a diary جس میں 71 ki war ke aaj hum ne plane gira aaj ye tank ye mere ek puri album hote so that's how and hum hum woh packets banate te jo ke hum aare fauji bhaiyon ke my mother would do it I think everybody was doing it that was 1965 I go we then we moved to Kabul I go to an international school the only Pakistani there may is ki thodi si tamheed is le bandh re hyo shayd pher ap k indaz ho hoga ke faiz kyun and then pahli international community you know students from 70 80 maybe 60 50 I don't know kitne mulk te us amane me Jews bhi thai Palestinians bhi thai or puri dunya ke lo kabul is the bhot important shahir tha seventies mein meh then I saw upheaval in kabul also afghanistan jav unka shah koon ane phir I saw the average sentiment of an afghan towards a pakistani not friends friends were very nice and it was going against my patriotic pakistani ness and why is it that afghans don't like us because that was very evident the political political ness of that region was very evident even at that time and of course one understood later on but you know when you are growing up you like to be liked then of course you know there's Mr. Bhutto being hanged martial law jata afghan war and to a very I mean to somebody like me I couldn't understand what's going on because even at a young age I was trying to understand the avan war and and our interest in it and what's going on but I thought they don't like us but how come they are all over here then Karachi sang mere del mere masafir each and every word seemed like my story and I didn't interest in that why wrote it or may you bilkul ala lilan kari you ke may jab bhi kisi shair ko pardti ho I don't want to know why they wrote it I don't want to be colored by that that to me I think poetry ki beauty is that it should stand on its own other jab ap pard a hum ke ther ajnavi it ni madara ton ke bad to by itself it answers and I think to me madara mere dukhoun ka madawa kare na I am going to be that selfish I for me faiz saab was my savior na bilkul romantic ira ki paida war nahi ho mein ghalib ko behut shokh se sunti ho dakh kuri lekin jabbi faiz saab was always giving me answers ke ghar mujhe eska yqin ho mere ham dam mere dost was my answer to the youth of my country of myself ke jwaab hum dhoon rhein we don't know why people are hating us so much meh ne to nahi kiya ye saab but why am I being so hated as a country or why is my youth you know being why is the youth of this country being labeled so so you sari jwaab mujhe meh so that that was my is liya meh fai sahab ko gaane ki jorat ki you you have to approach it differently as young people wana aapka koi faiida nahi if you don't approach it if you're going to do exactly what your predecessors did exactly if you're going to do that to aaj hum kaves meh bethe hote i mean you know why move so i think the younger generation needs to get over all this fear of agar hum nai faihz ki ha mujhe apni sa wala puchhata ke ma us traf bhi abhi aunga ek us se phele may puchhna chata ho ki aapka mausikhi ka sifr thoda sa unconventional hai ke aap am geet se ghazal pe lok jate hai or nazm us tarah se yaha to gai jati hi nai bhat kam lok gait gait hai to bada later on to woh aap ke case me nazm foreign a gai or ghazal chai bade me aai to is ki wajah se kya fayda huye aap ko kya nixan huye ach fayda nixan to mene nixan kubhie soucha mene mjhe itna sirf pata tha kye me gai ki comfortable kaha hai kye klasikl gai ka to ho nixan ghazal ka ghazal eek bہت intricate chiz hai or ager aap khansa mediasan ko sunte wae bade huye hai to woh eek ba qaida eek raag ki shakal iqtiar kare let i think that nazm meri liye zati tor pe bhot mujhe a track bhi kerti thi ki it was like a it's like story telling us me waapsi kai nai hoti na phir ap chal te eek eek kehani hai us ki composition bhi usi tarah ki jati hai is is tariq how do you hold an audience for attention for like seven eight minutes kioikah nazm bade lembii bhi ho tii and shikwa java shikwa to myra khal is about forty five minutes to us how do you how do I hold your attention agar may repeat karungi us ko so I think composing a nazm is also fun but I think nazm zara sa contemporary hai aur mein shayid apne hap ko us zamane mein contemporary samaj di mojhe us mein ek moka miltah tha to add my own love sometimes for western music also kahi raag bhi a jata tha but nazm nazm is for me mujhe woh ek communication us ki joh hai agar ham communicate kar pay audience ko to I think it's brilliant ghazal to ek couplet hota hai aur us mein bhot ghabrati hon hazal se bhot muskkil kama nazm I think I am more comfortable in ek sval ye ke jab shair belkye me nazami sahab se bhi request kiraun ga kis ka java dhe kia 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 to us me I don't know we wanted something very orchestral to me I saw it as an orchestral piece claim claims ke ye is tera hona chahyye ye is tera nai hona chahyye ye ghalat hai kia kia a kia a kia kia ke pichhe itna chale gaya hai ke we are hum jis hiss ko ma raha hai apni jis bohat hi zyada precious hiss hai joh am I right you know do I like it there's something in it which I don't like that's happened to me recording ke baad something is missing to listen to yourself ye joh chare dost ho me kia joh kia 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 hai he apni hiss ko dead-in kare sikha man sikha na to khair zahir i kia rui hai kia 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 within yourselves کہ جس میں اگر آپ compose کر رہے ہیں یا گا رہے ہیں تو listen to yourselves also trends پہ مت جائیں be the leader be you know leader in the sense that you have an idea take it take it and let's see where it goes اب تو خیر پورا پاکستان آپ کا مدہ ہے لیکن کیونکہ آپ نے لیکن کیونکہ آپ نے جب شروع میں غزل گئی اور نظم گئی اور وہ روایتی شکل میں نہیں تھی جس طرح سے نظمیہ غزل گئی جاتی تھی تو کچھ مخالف مخالفت کا سامنا کرنا پڑا مخالفت ہمارے ہاں یہی ہوتی تھی کہ انگریزی بولنے والے سنگر that's the that's the most we used to get کیونکہ عمومن سارے وہاں پہ کہیں نہ کہیں تعلق ہوتا تھا گھرانوں سے تو ان کو آم I was the least likely to make it singer also لیکن ان کو نہیں پتا تھا جو مجھے نظر آ رہا تھا in the sense that they didn't know my passion اور یہ تو آپ ہی دیکھ سکتے نا کوئی اور نہیں دیکھ سکتا جو آپ کو نظر آ رہا ہے and I knew مجھے یاد ہے میری شروع سے ہی زد ہوتی تھی کہ مجھے پاپ نہیں گانا تو اور یہ مجھے ڈالتے تھے پاپ کے پاپپیلر پروگرامز میں وہ عمر کا بھی تقاضی تھا وہ شہر کا بھی تقاضی تھا کچھ تھوڑا بہت ایک ایک آپ کی اور میری میرا مرشہ سے ہوتا تھا کہ نہیں I want to do something folk ریشما مجھے بہت پسند تھی تو مجھے folk گانا ہوتا تھا طبیعت میری وہاں ہوتی تھی کام نہیں ہوتا تھا وہاں پر اتنا آتا ہی نہیں تا گانا اتنا مجھے یاد ہے نسار بازمی صاحب ہمارے بہت بڑے کمپوزر گزرے ہیں تو ان کی ایک میں ریکارڈنگ کر رہی تھی تو مجھے دو تین ٹیکس کے بعد کہتے ہیں اپنا کام بھی ادھر لے کے آؤ جتنا تمہارا نام ہے and I think جب آپ کو اس کے سام کے اساتذہ ملیں جو آپ کو آپ کی اوقات دکھاتے ہیں تو پھر you walk on the ground and you work hard کیونکہ the most fickle thing is to be known اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا you can be known for anything actually so what وہ مجھے یہ سمجھا رہے تھے تو I think for me to مجھے یاد ایک ریکارڈنگ میں اللہ ماف کرے اس زمانے میں ٹریکس نہیں ہوتے تھے ٹارٹر انچ پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی ایک میں نے گانا کیا تھا 59 to 60 edits لگے تھے اور edits پتہ کیسے لگتے تھے ٹیپ کاٹتے تھے ٹیک نمبر تھری کی یہ انترہ انترے کی تین لائنیں یہاں سے تو وہ کیا کرتا تھا ریکارڈس وہ جو ٹیپیں اوکے ہوتی تھی وہ اپنے گلے میں یہاں ڈالتا تھا and imagine being a singer or calling yourself a singer اور کیا میں claim کر سکتی تھی کہ وہ گانا میں نے گایا شرمندگی انتہا پہ how can you call yourself a singer if they are editing your song اور وہ گانا پورا سر میں تو ہو گیا پر میں نے نہیں گایا پھر ایک اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے اب اگلا گانا پہلی ٹیک میں جب تک نہیں کروں گے میں نے بیٹھنا نہیں ہے آرام سے which meant working hard so I think it's it's a real self discovery it's a journey you know what it's all about is how happy you are with yourself over anything it doesn't matter I swear to you I can have a hit song but اگر اس میں یہ ساٹ ایڈٹس لگے میں ہیں I don't own it کوئی کہتا بھی ہے بہت اچھا گانا ہے تو آنکھ ہی نیچے ہوتی تھی کہ اچھا so I think it's got to do with being honest to yourself in anything you do I mean it's not only music آپ نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا سیکھنے کا تو کیا سیکھنے سے مراد کلاسیکی موسیقی سیکھنا ہے یہاں پہ موسیق کا کتنے لوگوں کو سیکھنے کا شوق ہے سیکھنے کا شوق ہے جی جی اچھا سیکھنے کے ہمیشہ دو میں کہتی ہوں کہ دو شاقے ہیں especially vocal vocal کی جب ہم بات کرتے ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک ہوتا ہے کہ جس میں صرف vocal training جس کا کہ کسی راگ سے تعلق نہیں ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو آپ بندشیں سیکھتے ہیں اس کا گانے سے کوئی تعلق جنرلی ہوتا ہے مطلب اس کو آپ استعمال کر لیتے ہیں as a scale لیکن گانا سیکھنا بالکل different چیز ہے راگ گانا بالکل different چیز ہے یہ دونوں merge ضرور ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے کہ ہم گانا سیکھ رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں جو میں راگ بیر بھی سیکھی ہے لیکن نہیں راگ سیکھا ہے گانا تو نہیں گانا سیکھنا یعنی vocal it has nothing to do with any genre وہ ایک بالکل الگ فیلڈ ہے اور اس کو کرتے کرتے آپ پھر کوئی بھی genre لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ knowledge لیں اگر آپ نے classical music سیکھ لیں تو اس کا کوئی دونوں کا بہت الگ روٹ ہے سیکھنے کا نظامی صاحب کلاسیکی شورہ جو تھے وہ بہت گائے گئے پھر اگر چلتے آئیں تو فیسہ فراز تک بہت زیادہ گائے گئے اس کے بعد سے یہ رجحان کم ہو گیا کیا اس کی وجہ ہے کہ اب کے جو شورہ ہیں ان کی شاعری میں وہ music موجود نہیں ہے وہ تال نہیں ہے وہ لے نہیں ہے یا اس کا تعلق صرف خیال سے ہے کہ پچھلے جو شاعر تھے ان کے خیالات سے ہم شاید زیادہ relate کر پاتے تھے اب نہیں کر پاتے کیا exactly کیا وجہ ہے exactly تو اس کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ بیان کی جا سکتی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ رجحان جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سامنے آرہا ہے ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو پرانے شعراء ہیں ظاہر ہے وہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں میر ہیں درد ہیں سعودہ ہیں غالب ہیں آتش ہیں حسرت ہیں اور بہت چلبلے سے داغ دہلوی بھی ہیں حسرت مہانی ہیں تو ان کی موجودگی میں میرے خیال ہے کہ جو گانے والے ہیں یا اس طرح کا ذوق رکھنے والے ہیں وہ ادھر ہی ان کی توجہ ادھر ہی ہوگی اس کے سامنے شاید کوئی آج کے لکھنے والے کی کوئی چیز ان کی نظر میں جہچ نہ رہی ہو ایک سبب یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ مسئلہ سارا محض اتنا بھی نہیں ہے یہ بھی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ فراز صاحب بہت گائے گئے سب سے بڑھ فیض اس اہد میں یعنی جو سب سے بڑا نام ہے اس حوالے سے وہ تو بہار الفیض ہے اور ان کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ ان کی غزلیں بھی اسی طرح گائی گئیں اور بہت زیادہ گائی گئیں اور نظمیں اور نظم کی گائیکی کا رجحان تو بہرحال فیض صاحب اور نونمیم راشد ہی سے جڑا ہوا پروین شاکر گائی گئی ہیں اس کے بعد کچھ حد تک محسن نکوی گائے گئے ہیں کچھ نئے شاعر بھی ان کی غزلوں کا بھی گائیکی میں جی امجہ صاحب ہیں ایک فرق یہ مجھے ضرور ارز کرنا ہے کہ جو پرانے شعرہ ہیں بہت سینئر صدیوں پہلے ہو چکے ہیں آج اگر ہم ان کا کلام پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اپنے اہد کے مطابق ان کا کوئی مفہوم سمجھتے ہیں اور اسی سے ظاہر ہے ہم اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور ان کی اسی لیے وہ زندہ بھی ہیں اور ان کا نام اور کام بھی کسی نوعیت کی کوئی سفارش یا کوئی پبلک ریلیشننگ بہار عالمیر صاحب کی یا غالب کی تو اب نہیں ہے کہ ہمیں گایا جائے دور جدید میں کچھ غزل گو یقیناً ایسے ہیں جن کو اگر گایا گیا ہے تو ضرور اس میں اس نوعیت کی کسی چیز کو دقل ایک اور مسئلہ جو یہ ہے کہ اب تو فلمی گانے اور اس سے بھی بڑھ کے ہر ہر سطح کی گائیکی آگئی گیت پوک بہت زیادہ تو ایسے میں شاید غزل گائیکی اب گائیکی کی پہلی صاف میں ویسے بھی نہیں رہی ہے ایک سبب تو یہ بلکل بہت واضح ہمیں دکھائی دیتا ہے دوسرا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوجوان کوئی ایسی چیز آج کی غزل میں غزل میں ناصر قازمی کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کیونکہ بہرحال انہیں گایا گیا بہت صبردست طریقے سے انہیں گایا انشاء جی کو گایا گیا تو یہ ایک بڑی ہی بہت alarming situation ہے کہ نئے غزل نگاروں کا کلام بہرحال گائیکی کے مرکز میں نہیں آ پا رہا کلاسیکی شاعروں کا تو اس نوعیت کا ان کا کلام ہے کہ انہیں تو زندہ رہنا ہے اور انہیں زندہ رکھنے بھی خصوصا نوجوان نسلوں تک پہنچانے میں جس کی مثال یہ خود بتا رہی ہیں کہ بہت سارا ایسا کلام بھی انہوں نے گایا جس کے پورے معانی اور پورے مفاہین ظاہر ہے ان پر واضح نہیں تھے مگر ایک کیفیت تھی اور ایک تجربہ تھا جس میں یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس تجربے میں میرا اشتراک ہے اس نظم کے ساتھ یہ غزل کے ساتھ تو وہ بہرحال اس عدبی شاہکار کو زندہ رکھنے کا سبب بنتا ہے بہت ساری غزلیں میر کی ہوں غالب کی دا کی جن لوگوں کے ہم نے نام لیے ہیں وہ اب انہی گانے والوں کی وجہ سے نوجوانوں کے ذہن میں ہیں اور اسے پسند کیا جاتا ہے ایک زمانہ وہ بھی تھا اردو عدب میں جگر مراد آبادی مثال کے طور پر بہت گائے جاتے تھے حسرت مہانی اور جگر مراد آبادی اور اسغر ان کا دور تھا بہت کچھ چیزیں ساہر لدھانوی کی گئی گئیں ترقی پسند جو غزل لکھنے والے تھے ان کی کچھ چیزیں گئی گئیں اس کے پیچھے ظاہر ایک آڈیالوجی اور وہ چیزیں بھی تھیں لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ان کا کلام بھی یعنی ان کی غزل بھی اپنے میرٹ پہ گئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی تحریکی ضرورت کے تحت اسے گایا گیا آؤ فیر صاحب کا جو یہ ذکر کر رہے تھے وہ جو سٹریس کی بات ہو رہی تھی تو بڑے شاعر کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کلاسی کی شاعر ہو یا ہمارے اہد کا شاعر ہو ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی شخصیت کا جو تاثر ہے اور اس کے کلام کا جو تاثر ہے اس میں جتنی زیادہ ہمہانگی ہوگی وہ اس کے قد و قامت میں ایک اضافے کا باعث ہے یقینی طور پر اب جیسے بول کے لب آزاد ہیں تیرے انہوں نے گایا جس سطح پر اور جس انداز میں حق یہ ہے کہ فیض کی اس نظم کو اسی لب لہجے میں گایا جانا چاہیے تھا اور گانے والے کی پوری شخصیت ان لفظوں کے معنی کا بھی ساتھ دے رہی اس کو اگر آپ فرض کریں جو اقبال کا جو ایک لب لہجہ ہے اور اس کا تاثر ہے اس پس منظر میں اگر اسے ہم گائیں ایک بہت انقلابی انداز میں اور ایک بہت احتجاجی انداز میں تو شاید اس نظم کا حق ادا ہم نہیں کر پائیں گے مجھے یاد آ رہا تھا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے براور ہرچے اندر سینے داری باہر نکالو جو کچھ تمہارے اندر ہیں سرودی نالائی آہی فغانی کوئی گیت ہے کوئی آہوزاری ہے رونا دھونا ہے چیخ پکار ہے جو بھی تیرے تینا جی نے کہی ہے تو شاید وہ انصاف نہیں ہوگا اس لیے کہ اس شعر کا اور اس کے لہن کا اور اس کے پسمنظر کا تقاضی یہ ہے کہ وہ بلندہ ہنگی سے گایا جائے تو ان نزاکتوں کا احساس بھی ظاہر ہے ہماری کلاسیکل ٹریننگ میں تو تھا ہی اور یہ چیزیں نوجوانوں تک بھی بہار منتقل ہو رہی ہیں ایسا قطع نہیں ہے کہ نوجوان بھی ان نزاکتوں کو سامنے نہ رکھتے ہوں اور ان پہ نہ چلتے ہوں یہ بہت ضروری ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اس اعتوار سے بھی علی نے جو بات کی غزل کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے ذوق یا اپنے تجربے سے یا اپنی کیفیت سے ریلیٹ کرنے والی غزلیں ہی گئی ہیں اور وہ ساری کی ساری غزلیں وہ ہیں جو اردو کی بڑی غزلوں میں سے ہیں اور ہر اہد کا نقاد اس کو جس کڑے پیمانے پر بھی اس کی ناب تول کر لے ان غزلوں کو بڑا ہونا ہے اور وہ بڑی ہی ہیں غزل ظاہر ہے ایک غالب سنف سخن کے طور پر اردو کی تاریخ میں رہی جنوبی ایشیا کی تاریخ میں کہنا چاہیے اور زیلی زبانوں میں بھی اس کا کانٹریبیوشن ہے بہت سارے لوگوں نے پنجابی میں اور دیگر زبانوں میں غزلیں کہیں ہیں وہ جو آہنگ ہے اس کا اس کی اپنی ایک پوری شعریات ہے اگر ہم دور جدید میں اس شعریات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم اس کی تفہیم نہیں کر پائیں گے نا اس فن پارے کی اور اس کو سمجھ نے کے جو فرائض یا حقوق ہم پر آئید ہوتے ہیں اس میں کسی طرح کا خلا رہ گیا ہے یہ جب جدیدیت اور اس طرح کی چیزیں آئیں اور مغربی شعریات اور حالی نے اس کا آغاز کیا اور بعد میں ظاہر ہے کسی نے کہا غزل تو ایک وحشی سن پہ سقن ہے اس اعتبار سے کہ اس کا ہر شعر ایک فکری اور معنوی ایک آئی ہے تو اس ساری تنقید کے باوجود غزل کو کوئی فرق پڑھا نہیں ہے غزل لکھنے میں بھی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی ہے اور غزل نے یہ ثابت کیا ہے ہر عہد میں کہ پانچ دس سال کے بعد ایسا دیکھتے ہیں ہم کہ ایک چونکہ دینے والا لب لہجہ اس غزل کو عطا ہو جاتا ہے جو اس سنف کو زندہ رکھتا ہے بے این ہی یہی چیز صادق آتی ہے غزل گانے والے لوگوں پر انہوں نے اپنے سفر کا آغاز جب کیا تو علی اس پر ضرور ان سے بات کریں گے یقینا تو وہ عروج کا زمانہ ہے کہ غزل گانے والے بہترین اسادسہ موجود ہیں جن کی کلاسیکل ٹریننگ پوری ہے اور جن کو جدید انداز سے بھی آگاہی اور آشنا ہے تو اس کے باوجود اگر انہوں نے اپنا رستہ نکالا ہے تو یہ بالکل ویسا ہی آواز ہے اور ویسا ہی انداز اور اسلوب ہے جیسے میں نے کہا کہ غزل کو کچھ عرصے کے بعد ایک ایسی آواز ملتی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ سنف اتنی جاندار ہے اور اتنی زندگی ہے اس میں کہ یہ خود اپنی بقا کی زامن ہے اور یہ کبھی جنوبی ایشیا کے عدبی منظر نامے سے بحثیت سنف سخن کبھی ختم نہیں ہوگی اسی طرح غزل کی گائی جس پر علی مزید بات کریں گے ظاہر ہے ان سے میں تو ان کی غزلوں کی گائی کی سے بلکل الگ متاثر ہوں اور نصبوں کی گائی کی سے بلکل الگ متاثر ہوں اور پنجابی گائی جناب کمال ہے کیا اچھی گائی پنجابی علی سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ضرور پنجابی کے حوالے سے جو انہوں نے گایا ہے کہ وہ کبھی کوئی چیز گائی ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ شاعری کا اور کبھی ہم سن کے کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں بنی تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کوئی تیرمہ سورتوں نہیں لگ سکتا ہے تو وہ ہی probability تو پھر کیوں لیکن یہ لب و لہجہ طبیعت کے اندر وہ چیز ہونا جو آپ گا رہے ہو اس سے شاید بہت فرق پڑھتا ہے آپ نے ذکر کیا اس چیز کا کہ کلاسیکی موسیقی سیکھنا اور ووکل ٹریننگ کرنا دو لہیدہ چیزیں لیکن ہاں امتزاج بھی ہو جاتا ہے اور آپ کے کیس میں بھی ہوا تو وہ اگر آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا سکیں تو ہم لوگ کی بڑی رہنمائی ہو سکتی ہے میرا خالے کہ جب میں نے سیکھنے کا پورا عمل جب میرا شروع ہوا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس میں اتنا میتھرڈ ہے مجھے چھوٹے تھے سمجھتا تھا بس گاتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہا سے کیوں گا رہے ہوتے ہیں یہ آپ سنتے ہیں اور اگر آپ کو کلاسیکل میزی کی ساری میتھوڈالوجی نہیں پتا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک بندہ ہے جو ہر قسم کا سور لے رہا ہے اور اس کو کوئی there is no structure جب مجھے structure سمجھ میں آیا اس دن مجھے اس پوری سمجھے آپ کے اس عشق مختلف راغوں میں جو ایک structure ہے you can't go out of it اب اس میں کمبنیشن بنایا آپ that is where the creative part comes in اور وہ ہی سب سے زیادہ نشا ہے یہ پڑ جاتے ہیں ایک دفعہ کلاسیکل میوزک میں اور ہمارے دوس نجیب عمر کی طرح پھر نکل نہیں پاتے اس کی وجہ یہ ہے اس کو آپ نے جاتے وے اس طرح کہنا ہے یہ رول ہے اور اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ how much can you اس میں کیا کمپوز کر سکتے ہیں تو آم 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 آپ پتا لگ جاتا ہے کہ کس کو پتا ہے کس کو نہیں پتا تو جو بہت ریپیٹ کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ he doesn't know enough ایک ہے بالکل like an ocean چار سور دے دیں آپ تو پتا چلا کہ اس نے ایک پوری دنیا اس میں قائم کر دی اور میں ہمیشہ یہاں تو لامز کے بچے ہیں میں کہتے ہوں اگر آپ لوگ فزکس پڑھ سکتے ہیں اور ماتز پڑھ سکتے ہیں اور اس کے سام کے مشکل چیزیں آپ سمجھ پاتے ہیں سکتے ہیں classical music should be a joke for you only if you're interested in it then why would it be a joke for you is because so that is why they can look at the millions of compositions people come up with i think this is only a good استاد شاید یا آپ کا اپنا کوئی interest ہوتا ہے and you start learning and میرا تو وہی سفر رہا مجھے پتا ہے کہ آپ کا اس میں point of view بڑا ایک مختلف ہے لیکن ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں سادزاد سے اور میں اس بیچار ہوں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ artist یہ خیال ہے کہ day job کے ساتھ بھی art produce ہو سکتا ہے نہیں دو چیزیں ایک تو میں یہ کہتی ہوں کہ کیونکہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے اس خطے کی ایک روایت ہے شاید انگریز نے ہم میں بھر دی ہے وہ کہ وہ کام کرنا ہی نہیں ہے جس پیسے نہ کما سکیں وہ پڑھنا ہی نہیں ہے جسے آپ پیسے نہ کما سکیں everything needs to be result oriented otherwise why are you doing it and I think I have such a huge problem with that because جہاں art کا تعلق ہے it is risky it always is not in Pakistan but all over the world why because nobody owes you anything to like you یہ اگر ہر creative انسان سمجھ جائے تو وہ کڑوا artist نہیں بنے گا at the end of it جو کڑے artist ہوتے ہیں نا کہ کسی نے قدر ہی نہیں کی سمجھ ہی نہیں ہے لوگوں کو برا بھلا کہ آپ کو تو پتا ہی نہیں ہے you have to understand کہ یہ ایک کیا mystery ہے کہ neither can you make somebody fall in love with you you can't can you and neither can you make somebody like your music or your art or your painting who اس کا لوگوں نے طریقہ یہ سوچا ہے کہ اتنا مسالت کر دو repetition سے کہ لوگوں کو نیند میں بھی وہ گانا آپ کا گا رہے ہوں وہ کہ dance پہ چانس کر لے پالے whatever that song is yeah repetition does that you see that's the next best thing advertising taught us it repeated so much that people have no choice but truly agar as an artist as a creative person yes you're either an artist or you're not an artist there is a certain natural propensity with ear training on rhythm we don't know much I don't know much about the brain but I do know some people are so brilliant with maths but others are equally good in music so now they're talking about different kinds of intelligence and one is not better than the other having said that if you want to become an artist then follow your passion don't look for results don't go up to these marketing companies and say no here's my poster and how am I going to look and how many likes can we buy because then you're talking a typical commercial ad company situation but for an artist follow it without wanting results can we do that can a Pakistani go up to their parent and say I want to do music and they're going to say it's my job جس میں کرنا کیا ہے اور آپ ان کو کہیں کہ کچھ نہیں کرنا I just want to do it for myself میں بہت سارے music کے programs ہمیں کراچی میں بچوں کے students کا program ہوتا ہے تو ان کو judge کرنے کا موقع ملتا ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کے parents کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ ٹی پہ آئیں گے مجھے یاد ایک دفا بچی نے مجھے کہا تھا she had a beautiful voice and said why don't you learn I didn't TV so I think younger generation needs to slightly maybe reorient themselves جہاں art is concerned or چاہے گھوڑ سواری کیوں now if you're میں کوئی ایک چیز ایسی چونے جس کے end میں فائدہ نہ ہو یسوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ مسلمان کوئی جانور پیٹ یا جانور گھر میں ایسا رکھتا ہی نہیں جس کو کھانا سکے کچھ ایسی بات نے کی تھی تو کیا ضروری ہے کہ ہر چیز has to give you ہم result oriented ہیں and that is why I think there is a lot of what I am seeing in the younger generation sometimes is that جو journey within کار نی ہے ان کو یہ journey ہوتی ہے doing something that you don't know why you're doing it maybe you're drawing it or you're playing guitar or how do you find your passion at the age of 30 maybe or 25 what were you dreaming about when you were 13 many people would say they wanted to be cooking or become we could remember children wanted to fly so there are lots of things that as young people music which makes you really good in your education also I think studies it relaxes your senses if you like music that is you guys are so serious are you normally this serious I mean are we really hammering it into you I hope this is not as serious as it seems but if you really do have passion for any creative art start by not announcing your position in it okay keep it very personal you know یہ تو ہم اپنے پوائنٹ آف یو سے بات کر رہے ہیں میوزیشن کے اس سے تو اگر آپ شائری کے اعتبار سے اس پر بات کر سکتے ہیں شائری میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے بہت زیادہ نہیں ہے اور تجربہ بھی تھوڑا بہت ہے تو شائری میں تو ایسی کوئی خاص طور پر نہیں ہے البتہ جیسے ہماری گیت ہیں تو ان میں تو ساری بنیاد ہی سارا دار و مدار ہی بنیادی طور پر موسیقیت پر ہوتا ہے اور اس کی لے اور اس کا آہنگ وہ پیش نظر رکھ کے وہ کیا جاتا ہے غزل میں اب کچھ بہریں ایسی ہیں ظاہر ہے جو لمبی بہریں ہیں اور وہ لمبی بہریں رکھی ہی اسی لیے گئی ہیں کہ ان میں وہ گائے جانے کی صلاحیت اور کشش زیادہ ہو جائے آپ کے ذہن میں آرہا ہوگا ایک بہت عجیب و غریب خوبصورت غزل ہے تمہیں یاد ہو ظاہر ہے اب وہ اس کی بہر ایسی ہے اور پھر اس میں جو لفظوں کا تقرار ہے اور یہ ایسی چیزیں شاعروں نے کسی بھی کلام میں وہ غزل ہو ربائی ہو یا قطع ہو یا نظم ہو کچھ اصول وضع کر رکھے ہیں ہمارے کلاسیکل شاعروں نے مجھے زیادہ اندازہ نہیں ہے کہ جدید شوراہ اس کو پیش نظر رکھتے ہیں یا نہیں کہ فرض کریں رپیٹیشن خود ایک موسیقیت پیدا کرتی ہے ساؤنڈز کی یا لفظوں کی مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے وہ پھر فارسی سے یاد آ رہی ہے دستمندر سائد ساقی سیمن ساقبوت اب اگر ہمیں معنی نہیں بھی معلوم ہو رہے ہیں تو اس کی ایس کی ساؤنڈ ظاہر ہے ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے میں دہر آ رہا ہوں اسے دستمندر سائد ساقی سیمن ساقبوت کوئی غرض نہیں ہے ہمیں اس کے معنی سے لیکن اس کی جو سوتیاتی سطح ہے اس کو ہم سارے انجوائے کر سکتے ہیں تو چنانچہ اس حد تک تو ساری اصناف کا معاملہ ایک ساہی ہے کچھ شاعر جنہوں نے بہت بعد میں جب فلمی زمانہ شروع ہوا تو فلموں کے لیے لکھا تو وہ تو سوچ کر اور سمجھ کر انہوں نے وہ پیٹرن اپنا ہے جن میں انہیں وہ لکھنا بہت مثال کے طور پر اب نونمی مراشد ہیں یا فیض صاحب ہیں ان کی جو نظم ہے نئی نظم اس میں کہاں کم ہے کہ موسیقیت کی گنجائش نہ ہو اگر اس میں نہ ہوتی موسیقیت کی گنجائش تو اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ کوئی اس طرح سے گاہ سکتے اسے ظاہر ہے نہ گاہ سکتے قطعا ایسا کوئی مسئلہ اس میں دکھائی دیتا نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے موسیقاروں نے بھی اور عام ذوق بھی جو ہے غزل سننے کا یا نظم سننے کا بہت فکری چیزیں اور بہت گہرائی والی جو شاعری ہے پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں اس کی طرف رجحان اس کے گائے جانے کا نہیں رہا ہم اگر دیکھیں افغانستان کو اور سنٹرل ایشیا کو خاص طور پر تو وہاں اس سے ذرا ہٹا ہوا ایک بڑا رجحان ہے فارسی کے ایک شاعر بے دل ہیں جو بہت ہی مشکل شاعر ہیں اب بے دل کے مقابلے میں مثلا حافظ شیرازی جو بڑے عظیم شاعر ہیں یا سادی ہیں تو ان کا کلام آسان بھی بہت ہے اور اس میں موسیقیت بھی بہت ہے لیکن پورے افغانستان میں اور سنٹرل ایشیا کانٹریز میں سب سے زیادہ جس شخص کو گایا جاتا ہے وہ بے دل ہے یعنی ان کے موسیقی کے یا ان کے ذوق کی مشکل پسندی اس سے آیا ہے اب ہمارے ہاں صرف ایک غالب ہیں ایسے جن کی بعض ایسی بھی غزلیں گائی گئی ہیں جن کو مطلب سمجھنا دشوار ہے لیکن وہ غالب کی ایک کرشماتی شخصیت ہے اور اس سے ہماری ایک وابستگی ہے ایک اپنائیت لگتی ہے ہمیں غالب سے تو اس لیے وہ غزلیں بہت رائج ہو گئیں تو غزل میں تو موسیقیت والا پہلو بالکل اور اس کے بعد اس کی صادگی اس کی روانی اور اس کا عام فہم ہونا مثال کے طور پر آج اگر ہم بچوں سے پی پوچھیں یا اگر ہم جائزہ لے لیں کہ کون کون سی غزلیں گائی گئی ہیں تو فرض کر لیجئے غالب زیادہ گائے گئے ہوں گے یا داغ اب داغ کی شاعری میں ان کی غزلوں میں بہت زیادہ کوئی فکری مسالہ نہیں ہے کوئی بہت ایسی عظیم و شان تھوٹس کوئی نہیں ہے لیکن وہ چیز ضرور ہے جو غزل کے لیے بہت ضروری ہے وہ شوخی ہے وہ صادگی ہے اور وہ موسیقیت ہے اور وہ ایسے چٹکی لے لیتے ہیں بلکل یہ بڑی پکی بات ہے اگر ہم غزلیں اداغ کی غزلیں اگر صاف چھکتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کیسا پردہ ہے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف عذرانے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں ہیں تو اس طرح سے یعنی جو ہمارا عمومی ذوق ہے موسیقاروں کا بھی اور گلوکاروں کا بھی اور غزل سننے والوں کا بھی یہ شاعری کے سننے والوں کا بھی وہ اس نوعیت کی غزل کی طرف اس کا رجحان زیادہ رہا ہے اس میں ایک مثال بہت دلچسپ ہے کچھ ایسے بڑے شعرہ ہیں جن کی دو دو چار چار غزلیں زیادہ معروف ہوئی ہیں اور زیادہ وہ گئی آتش مثلا آتش کمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مصفی ایک نظر انداز شدہ شاعر ہیں لیکن یقین جانیے کہ رنگوں کا اور انسانی جسم کی لطافتوں کا جتنا گہرہ جمالیاتی شعور ہمیں مصفی کے ہاں دکھائی دیتا ہے اس پورے عہد میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی بشمول میر یعنی میر کے ہاں یقیناً اور بہت بڑی ہوئی چیزیں ہیں جس میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے ادروائیس تو کیسے ممکن ہے کہ وہ میر خدا سخن ان کا لقب ہے ظاہر ہے تو اب مصفی کی بھیگے سے تیرا رنگے ہنا اور بھی چمکا اب یہ ساری جو ان کی کالر سکیم ہیں اور پوری غزل آپ دیکھ لیجئے خالی نہیں ہے ان کا دیوان ان کی کوئی غزل بھی اس نوعیت کے کسی بھی پرکشش تصویری مرقے سے اور ظاہر ہے اگر میری ایک جمالیاتی حص بیدار ہے اور میں ان لفظوں کو یا ان کے معانی تک کچھ میری دسترس ہے تو کیسے ممکن ہے کہ میرا دل نہیں دھڑکے گا یقیناً تو چنانچہ آتش کے ہاں بہت مشہور و معروف ان کی جو غزل ہے پانی جو باراں کی آرزو کرتے برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے یہ چونکہ ہمارا انسانی تجربہ ہے اور زندگی میں تقریباً ہر آدمی کا تجربہ ہے تو اس یا ارزو تھی تجھے دل کے روبر تو اس حوالے سے جہاں جہاں جو ٹینہ جی نے بھی بات کی کہ یہ اگر اٹرکٹ ہوئی ہیں فیض صاحب کی طرف اور ان کی نظموں کی طرف تو وہ اپنے اس کیفیت اور اپنے اس تجربے کی بنیاد پر ہوئی ہیں ایک سفر ہے جو ہم علم پر یا پہلے زبان پر ایک دسترس حاصل کر چکنے کے بعد اور اس پر عدب کا گہرہ مطالعہ کر چکنے کے بعد ہم انتخاب کرتے ہیں کہ جی یہ اچھا ہے اور یہ اچھا ہے اور اب ہمیں یہ پسند ہے اور اب ہمیں یہ پسند ہے اور ایک ہے کہ جہاں ہم جذبے اور احساس اور اپنی اس کیفیت اور اس تجربے کے اشتراک کی بنیاد پر ان کو پسند کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں تک میری راہ ہے اس اعتبار سے تو اس میں جو انتخاب آخر کار بڑھ جاتا ہے وہ وہی ہے جو تجربے اور کیفیت کے رستے سے جاتا ہے چنانچہ ان کا سفر چونکہ کیفیت کا اور احساس کا اور جذبے کے اشتراک کا ہے جو فیض کے ساتھ انہیں حاصل ہوا ہے تو چنانچہ میرا خیال ہے کہ فیض سب سے اچھا انہوں نے گایا ہے یقین ہے یہ بہت بڑی بات ہے لیکن I think اب جا کے جو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اردو زبان is shrinking اور زبانوں کے ساتھ ہوتا بھی یہی ہے لیٹن بھی ختم ہو گئی لیکن پھر اس کو ایک سمجھیں آپ کے schools میں اور scholarly طریقے سے اس کو سیکھا جاتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی research میں کر رہی تھی پاکستان کی music کے حوالے سے تو کہی نہ کہی مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو یہاں کی regional music ہے جس میں کسی کسم کی کوئی برائی نہیں ہے it's just very interesting to know the trends today کہ ہم دیکھے رہے ہیں کہ یوت کا زیادہ رجھان جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ the land is reclaiming its music this is what I have noticed اور ہمارے جیسے لوگوں نے شاید because the Urdu was the court language it was the language of the Muslims and پاکستان بنا اور ظاہریہ کہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے وہ ایک اس شعبوں سے بھی تعلق رکھتے تھے جو ریڈیو ٹیلیویشن وہ سارا ایک نظام تھا but I think the land also today Pakistan is reclaiming its its musical roots اور وہ بھی بہت رچ ہیں جس میں کہ اب ہم زیادہ جنریشن جو ہے وہ سفیانہ کلام کی طرف بہت رکھتے ہو رہے ہیں so Urdu will remain I think as I think بڑا ایک central رہے گا کہیں نہ کہیں thought Urdu language but we will also think in those terms that our youth is I think this was the natural route that music and poetry would have taken اور وہ بھی بہت رچ ہے میں آپ کی بات سے یہ سمجھاؤں بتانی صحیح یا غلط آپ پلیز بتا دیجئے کہ جس طرح سے کیونکہ limitation تو ہے موسیقی کی لیکن کیونکہ بارہ سر ہیں لیکن وہ لفظوں اور آپ نے جس طرح بتایا کہ کتنے ہزار لاکھوں گانے آ چکے ہیں اور ابھی تک آ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی سر پہ اگر بول کہا جاتا ہے یا لب کہا جاتا ہے تو تاثر بدل جاتا ہے سر کا کیونکہ لفظ بدل گیا تو کیا یہ وجہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اردو شرنگ کر رہی ہے کہ جب تک وہ نئی تراکیب آ رہی تھیں تب تک ہمیں لگ رہا تھا کہ ان پر نئی melodies بن سکتی ہیں اور اب شاید آپ کی شاعری میں کیا یہ وجہ ہے کہ آپ کی شاعری اس طرح سے گائی نہیں جا رہی یہ بڑا اورگینک ماملہ ہے اس کی کوئی آہ ایڈونٹ تک آپ کی آپ کی ایڈونٹ آپ کی ایڈونٹ آپ کی کلچر کئی آپ کوشش کر لیں بہت دبا دیں اس اس کلچر کو وہ تھوڑی دیر چلتا ہے اس کے بعد لوگ واپس آہ ایڈونٹ 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 ہوئی ہے جتنا زیادہ ہم آہ آج آپ کا وہ پلمر بھی آکے جو ہے وہ مباجی ایک مسٹ کال دے دیں تو you know you 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 seeing language languages changes وہ تو بدلتی ہیں میں خالی ہم کہیں کراس روڈز پہ ہیں مجھے نہیں پتا ہم کہا جائیں گے آپ لوگ کو فورس نہیں کر سکتے یہ وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ رہی ہوں I can't force you آپ Urdu سنیں میں نہیں کر سکتے میں یہ کہ سکتے ہوں کہ I can attract you by saying but do open yourself up to listening to different kind of languages including Urdu but you can't we can't force them میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب تک لوگ سنیں گے میرے جیسے لوگوں کو ہم گائیں گے جب آپ نے کہا کے بس کریں تو اس گات ہم گھر چلے جائیں گے but I don't know if you can really institutional I don't know I'm not from institutions but I do know کہ یہ چیزیں کہیں 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 they grow they've grown as something that people اب دیکھیں ہندوستانی موسیقی اور پاکستانی موسیقی فلم کی ہمیشہ یہ ملک الگ تھے لیکن we always heard their songs وہ بہت زیادہ بہت زیادہ اردو کے دھیان ہوتا تھا اور بہت ہی شین کاف ان کے بڑے سئی ہوتے تھے now we're seeing that change also تو I think بہت زیادہ it'll be very interesting I think it's just going to take its own route I don't think we can force it otherwise Latin رہ جاتی یہ زبانے بھی اپنی ایک they take their own route میں افسردہ نہیں ہوں گی اتنی زیادہ اس بات پہ but I think people have a right to choose what they want to listen to اور مجھے ایک بڑا بندے نے بہت اچھی بات کی تھی I think his name was something fuller futurist تھا اس نے کھا تھا کہ if you don't like something create a better model to make it obsolete تو یہ کہنا کہ آپ لوگ سب یہ نہ سنے اور وہ نہ سنے اور یہ سنے I think that to me is disaster I think سارے models آپ کے سامنے ہونے چاہیئے and I think this world always takes its پتہ نہیں ایک اپنی روٹ اور اپنی پات لے کے نکلتی دنیا Urdu بھی تو بنی تھی ایک مرکب تھا زبانوں کا مرکب تھا people were coming from all over اسکو تو اسکری زبان تھی اور ایک ایک اسی سے ایک ایک آرمی اسکری تو آرمی میں سے ہوتا ہے I don't know how you want to call it but I think جتنے بھی لوگ آرہ تھے am I right to say that language started developing around a certain movement of whether it was pre-Mughal of course when these people were تو زبانیں اسی طرح بنتی بھی رہتی ہیں میں جتنی فارسی اردو میں ڈال دوں گی اتنی وہ شستہ ہوتی چلی جائے جتنی اور ایک بار نے تو اردو میں لکھنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اردو نے کہ زبان پوری نہیں اور he was not able to express fully what he wanted to say and he started writing more in Arabic and Persian تو I think languages are like human beings they will keep changing already itana badal chuk haم so I don't know I wouldn't not the end of the world it's going to be okay I promise you because everybody is rather too serious here but I think but I know what I will my house with this is my last question after I believe I questions you want to ask and to some new things we see kids or new platforms there are more gharas which are original compositions and then what is written cover تو جب دھن ہم خود بنا رہے ہیں تو شائری پری اگزسٹنگ بھی ہے اگر مطلب پرانی بھی ہے تو وہ کور تو نہیں ہے وہ اریجنل ہے اس میں مطلب میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ ایسا ہی ہے کور اس جس اگر مجھے کوئی کسی کا گائوہ گانا گانا ہے اور پھر دوبارہ میں نے اس کو گائے تو دائٹ بکمز اکاوہ ورشن اچھا آپ نے کیونکہ مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کیونکہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے تو اس لئے میں نہیں کہوں گا آپ کو گانے کے لئے برنا میرا بڑا دل تھا کہ آپ کچھ دو میرے خیال میں اگر کوئی سوال کرنا چاہے اسلام علیکم میڈم میرا نام ابرار ہے اور چونکہ آپ نے فیض کا کلام بہت زیادہ پڑھا ہے اور فیض صاحب کی میری اپنی ذاتی زندگی میں ایک بہت اہمیت ہے زیا مہیدین صاحب نے ایک فکرہ شیخ سپیر کے بارے میں کہا تھا جو میں فیض صاحب کے بارے میں کہتا ہوں اور ان کو فیض صاحب کو زندہ رکھنے میں بلکہ ان کے کلام کو امر کرنے میں جو فیض صاحب کو بیسیکلی آواز ہمیں آپ کی شکل میں ملی ہے اور میں آپ سے جو چیز جاننا چاہتا ہوں وہ یہ کہ فیض صاحب کے اندر کلام ایک بڑی منفرد انداز ہے ان کا رومانویت کو اور سیاسی اظہار رائے کا ایک امتزاج ان کے کلام میں پایا جاتا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنے انداز میں منفرد ہے اس کو پڑھنا بھی میرے نزدیک یہ نظر آتا ہے کہ بظاہر کے وہ بہت مشکل ہے ان باقی شورا سے جنہوں نے یا تو صرف رومانویت پر یا انقلابی یا ترقی پسند شائری پر انخسار کیا تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کے نزدیک فیض کو پڑھنا باقی شورا کو پڑھنے کے نسبت کس طریقے سے منفرد ہے اور اس کے اندر کیا ایسی نوانسز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ سنگر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں پتہ آپ نے بات پلکل صحیح کہی کہ we are masters of reading between the lines یہ خطہ ہی ایسا ہے masters of reading between the lines کیونکہ ہمیں سچ بولنے پہ سزائیں ملتی ہیں تو ہمارے شورا نے بھی especially فیض صاحب کی شائری میں ہمیں یہ بہت نظر بھی آیا اور میں جہ میں honestly کئی دفعہ مجھے بڑا مزہ آتا تھا کہ فیض صاحب کی ایک غزل ہے کہ وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا وہ پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا تو یہ جب آپ کسی ایسے حکمران کے لیے پڑھتے ہیں تو فیض صاحب میں تو فیض صاحب کے پیچھے چھپ کے پڑھتی ہوں اور اس وقت میں کہہ دیتی ہوں کہ جی مجھے تو اتنی سمجھی نہیں ہے تو وہ ایک فیض صاحب کا ہم سہارا لیتے ہیں یہ چیزیں اور وہ اگلا بھی سر کھجاتا جاتا ہوگا کہ پتہ نہیں میرے لئے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے مجھے یاد ہے کہ ہم دیکھیں گے میں نے ایسے لوگوں کے لیے بھی گائی ہے جن کے لیے لکھی تھی فیض صاحب نے اور میں نے جو چیزیں گے مگر میرا خواہل ہے کہ بہت زیادہ فیض صاحب کو کے بارے میں میں پوزیسی ہوتی نہیں ہوں ان ٹرمز آف جو چیزیں میں نے بھی کہی ہیں کئی دفعہ میں نے اپنی نظمیں پتہ نہیں کونسی ڈمنسٹریشن میں سنی ہے جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے but it's all right I think it takes its own life فیض صاحب نے جو آج کل کے حالات میں جو ابھی اتنی ڈمنسٹریشنز اور یہ سب ہم دیکھتے ہیں تو کتنے پہلے فیض صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ستم سکھلائے گا رسم وفا ستم سکھلائے گا رسم وفا ایسے نہیں ہوتا سنم دکھلائیں گے راہ خدا ایسے نہیں ہوتا اچھا اس کا ایک اور بہت اچھا شعر ہے کہ گنوں سب حسرتیں گنوں سب حسرتیں جو خون ہوئی ہیں تن کے مقتل میں گنوں سب حسرتیں جو خون ہوئی ہیں تن کے مقتل میں میرے قاتل حساب خون وہاں ایسے نہیں ہوتا یہ چیزیں پھر میرا خالہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں کوئی اتنے بہت رومانٹک پیریڈ میں تو پیدا نہیں ہوئے آدھا وقت ہوں مارشلوں میں رہے کہنا بہت ہوتا تھا جان نکلی ہوتی تھی کہ سائر ہی ہے کہ گروئنگ آپ آپ میں اتنے تپڑ تو ہوتے ہیں میرے میں تو نہیں تھے لیکن مجھے میں سمجھتی ہوں کہ ساری چیزوں کو کہنے کی حمد فیض صاحب کی ہی کیونکہ اگر کہیں کسی نے کہہ بھی دیا کہ آپ نے کیوں پڑھا تو میں نے کہا مجھے پتہ نہیں فیض صاحب کی تھی پڑھ دی ہر ایسی بات نہیں ہے لوگ سمجھتے بہت مگر فیض صاحب بہت ضروری رہے ہمارے ان پچھلے تیس پہنتیس سالوں میں میں سمجھتی ہوں کہ I think and I'm so happy a lot of times جب younger generation یا بچے ہوتے ہیں کہ they understood fares because of a certain piece that I may have done that's a huge compliment that I feel that I'm so honored کیونکہ میرے لئے بھی میرے پہلے والوں نے یہی کیا تھا ان کو سن کے یہ آگ جلی تھی کہ so that's how we do it you know that I think اس وقت فیصہ بڑے ضروری ہے ہماری زندگی ہوں میں آپ لوگوں نے بڑی اچھی بات کہ رہے تھے کہ موسیقی اور شائری کی آپس میں جو تعلق ہے تو ابھی ہم ریسنٹلی گئے تھے بھٹشاہ تو شاہ عبداللاتیف بھٹائی seems like ایک 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 زمپل کہ جنہوں نے اپنی شائری کمپوز کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ انہوں نے خود اس میں لکھا ہوا ہے ان کے نوٹس ہیں اور وہ سارا ہے کہ یہ شائری جو ہے یہ کیسے گائی جائے گی تو بہت سلف کانشیسلی انہوں نے یہ کہا اور وہ ابھی تک اسی انداز سے شاج و راگ کے انداز سے گائی جاتی ہے تو اس طرح کے اور ایکزامپل ہیں مطلب جو میردار تھے ان کے والد ساتھ تھے طریقہ محمدیہ میوزک میں اس طرح کے اور ایکزامپل ہیں یا یہ ایک یونیک سا کیس آپ کے خیال میں میرا خیالے کے جیسے نظرالگیتی شاید یا میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کیا کوئی سٹائلائز ویجن ہوتا ہے کسی شاعر کو گانے کا کہ جساں کہ آپ بات کر رہے ہیں راگ لکھا کرتے تھے وہ ساتھ میں کہ اس راگ میں ہونا چاہیے اور وہ ساری چیزیں تھیں مجھے نہیں پتا کہ ہمیں کیا یہ کم از کم فیض کی شاعری یا ان لوگوں نے نہیں کہا کہ اس کو آپ ایسے گائیں ہو سکتا ہے کہ کچھ جو لکھ رہے تھے وہ ہیلپ کرتے تھے اپنے لوگوں کو اس اہباب میں کہ اس کو اس طرح سے گاؤ وہ انسٹرکشنز کیوں دیتے تھے وہ یا ہو سکتا ہے وہ اس بہر میں لکھتے تھے اس میٹر میں لکھتے تھے مگر ٹریڈیشنل فوق تو پھر اسی طرح بڑھتا رہا لوگوں نے سینہ بسینہ ہی وہ چلتا آیا but I don't know I think جہاں تک کم از کم فیض صاحب کی شاعری کا تعلق ہے اب جیسے کہ دشت تنہائی ایک ایسی نظم ہے کہ میرا خال ہے کہ کم از کم ایک دو جینریشنز تک تو اس کو ہمت نہیں پڑھنی کسی کی کہ اس کو ہم خود کمپوز کریں یا مجھ سے پہلی سی محبت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اتنی بس گئی ہیں کہ شاید ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ بھی اس کو ایسے کمپوز کرنا ہے تو کچھ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں مگر پتہ نہیں آپ بان سکتے ہیں کہ نہیں یہ میں نہیں جانتی کہ اور دور آئیں گے بہت بہتر کام ہوگا یہ کام بہت بہتر ہوگا میں یہ بتا دوں آپ کو ہم کبھی کبھی کراس روڈز پہ آتے ہیں ایکسلنس بھی کلسٹرز میں ہوتی ہے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی دور میں سارے کلاسیکل میزیشنز ہیں اور پھر بالکل ایک بیرن پیریڈ آ جاتا ہے پھر ایک ہی دور میں سارے کمال کے شاعر ہوتے ہیں مطلب ایک دو ایک دو سو سال کی اس میں ایک پوری وہ پوری بینڈ بٹھ میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سایڈونٹ ہوگی یہ کلسٹرز میں کیسے ایکسلنس آتی ہے that would be very very interesting اور میوزک میں بھی یہی ہے کلسٹرز میں ہی آیا ہے اس وقت تھوڑا سا ذرا ہم انتظار میں ہیں جی اسلام علیکم میرا نام سہیل سرور ہے آپ سے میرا سوال فیض صاحب کے ایک ہمسل شاعر کے متعلق ہے نونمیم راشد صاحب جتنا فیض صاحب مقبول ہے موسیقاروں میں نونمیم راشد صاحب کی شاعری اتنی مقبول کیوں نہیں ہو سکے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اردو کے فروغ کے لیے موسیقاروں کا بھی یہ ذمہ ہے کہ اس زبان میں جتنا خزانہ ہے وہ اپنے تمام سامعین تک پہنچائیں کہ نہ صرف فیض صاحب بلکہ باقی شوارہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں پتہ کبھی کبھی ایک کہ لیں آپ کہ ہم پتہ نونمیم راشد کیا آپ بلکہ صحیح مجھے میں نے بڑی کوشش کی ہے وہ میرے ہے پروجیکٹ کا حصہ ہے کہ زندگی سے درتے ہو زندگی تو تم بھی ہو زندگی تو ہم یہ کمپوز نہیں ہو رہی مجھ سے یہ نہیں ہے کہ میزیکیلیٹی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اس میں زور نہیں ہے بات ہلکی پڑ جاتی ہے جب میں اس کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتی ہوں کچھ چیزیں ہیں ایسی جو تحت اللفظ ایک الگ معنی رکھتے ہیں مجھے ایسا لگا وہ ٹریویل ہو گئی میں نے بہت کوشش کی اور وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں جیسے پیس صاحب کی میں نے شیشوں کا مسیحہ کمپوز کی اور گاہی بھی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ ہوئی نہیں سکتی کمپوز مگر پھر اس کو بھی مجھے کچھ تحت اللفظ رکھنا پڑا کیونکہ بعض چیزیں ملوڈے کا ناز کبھی کبھی وہ خود بتاتی ہیں کہ مجھے گانا مت you know this is not to be sung so maybe that is that اور کہیں نہ کہیں اس دور میں رہے ہم کہ جہاں فیس صاحب probably شاید I would not call it a fashion statement فیس صاحب کے پاس کیا قسمت تھی کہ جو بھی ان کو گاتا چلا گیا somehow لوگوں جو composers بھی ہوتے ہیں جو گانے والے بھی ہوتے ہیں وہ trend بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نون میم راشد I don't know why we don't know more about him اور ایسے بہت شائر ہیں ایک صرف نون میم راشد نہیں ہے I'll think about it لیکن یہ کہ you're right مگر یہ pattern سمجھ میں نہیں آتا کبھی کہ یہ ایسا کیوں ہے کسی نے نہیں کہا کہ فیض گائیں لیکن شاید وہ اس دور میں جو سب سے زیادہ relevant اور in the face kind of جو ہمیں topics ملتے تھے جیسے کہ مجھے یاد ہے جب APS میں بچوں کا اتنا بڑا سانیا ہوا تھا تو اس وقت مجھے نظم میں نے گائی تھی کہ تجھ کو کتنو کالہو چاہیے عرز وطن جو تیرے آرزے بے رنگ کو گلنار کرے so I would find these topics very easily in Faiz's poetry but I will yeah there is no reason that Nourneem Rashid can be it be it can be it but you can tell that Hassan Kuzagar never ever say so so Hassan Kuzagar we are literally Ziya سب سنتے سنتے اب سمجھ نہیں آتی کہ how to there is a lot to do there is a lot to do really maybe another generation will do it یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی شخص یا ایک ہی دور میں ہر کوئی کسی کو گائے میں دیکھ رہی تھی جون ایلیا کو ینگر جنریشن پسند کر رہی ہے اور ان کی کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ بھی ہوگا شاید آ رہی آ رہی آ رہی میرا نام محسن حسن ہے بہت ممنون و مشکور ہوں جناب نظامی صاحب کا بڑی الفاظ کی جو شائستی ہے نچاور ہے اور جو دیمہ پن آپ کے انداز میں جو آج سننے کو ملا اور میں تینہ سانی کے بارے میں اتنا کہوں گا کہا جاتا ہے کہ مشتاق یوسفی صاحب کے بارے میں ہم اردو مزاہ کے اہد یوسفی میں رہتے ہیں اسی طرح معذرت کے ساتھ اسی کو تھوڑا سا موڈیلیٹ کر کے بتانا چاہوں گا کہ ہم اردو کلاسیکی موسیقی کے اہد تینہ میں رہتے ہیں میم نے بات کی ابھی کلاسیکی موسیقی کا اور جدید موسیقی کے حوالے سے جو بات کی ینگر جنریشن میں ایک کومن ٹرینڈ نہیں پایا جاتا کہ کلاسیکی موسیقی کو سنیں دن کے جو ہے میں کہتا ہوں غم روزگار کی فتورات سے جب نکل کر شام کے ٹائم پہ کسی گوش ہوا رہے میں جب ساٹھ ستر کی دہائی کے کوئی کلاسیکی موسیقی جیسے کی گلوم رنگ برے یا وہ دل کہاں سلاؤں تو سنتا ہوں تو روح کو جو ایک میں کہتا ہوں فوٹ فار سول کی روح کو ایک تقویت ملتی ہے ایک غزہ ملتی ہے جو ان الفاظ کی جو گہرائی ہے وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے اور ملتب اس میں ایک اور میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ فساحت و بلاغت کا ایک مجموعہ نظر آتا ہے جو آشکل کی جدید موسیقی میں ہمیں کم نظر آتا ہے اگر وہ فساحت و بلاغت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سمجھ میں جلد جو آئے فساحت اس کو کہتے ہیں اثر ہو اس کا لوگوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں اور آخری جو ہے آپ کافی شوکین تو آپ نے سیریوسنس کی بات کی تھی تو اس حوالے سے بتاتا چاہوں کہ اردو جو ہے ینگر جنریشن میں ختم میرے خیال سے نہیں ہو رہی کیونکہ داغ دہلوی صاحب کا ہی ایک شعر ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دوم اسی زمان کی ہے میرا میرا ہاں سوری میرا جہاں اے سچ کوئی سوال نہیں ہے تھوڑا سا زرہ اگر میں کائنلی کوئی ایک ایک مصرہ اگر فیس صاحب کا موسکی میں سنا دیں تو ممنون ہے ممنون رہوں گا اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس وقت میری جتنی جان نکلی ہوئی ہے کیونکہ پرسوں فیس صاحب کی ایک شام ہے اور ماشاءاللہ گلہ خاصا تھی میں نیچے کے سروں میں جی ہو جائے کیوں یہ کس نے کہا کہا کی تیری مقابل سے آئے ہیں سب قتل کی تیری مقابل سے آئے ہیں ہم لوگ سرخ روحیں کے منزل سے آئے ہیں سب قتل او کے تیری فریدہ خانم صاحبہ کی کیونکہ مجھے پتا وہ یہاں آئے تھا ہمارے جیسے لوگ ان لوگ کو سن کے بڑے ہوئے دل میں خواہشات انہی کے جیسے گانے کی ہیں تو گاڈ بلیسا اور جیسا فریدہ خانم نے کہا ہے کسی نے نہیں کہا ہے آج ان کی یاد میں بس علی آپ سنائیں یہ اب تو آپ سب کی شرکت کا بہت شکریہ میں میں سنا دیتا ہوں لیکن وہ میں گانا شروع کروں گا تو آپ اٹھ کے جانا شروع ہو جائیں گے اس لئے میں نے شکریہ پہلے ادا کر دیا اور نظامی صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ میری کئی مشکلیں ذاتی آج حل ہوئیں آپ کی گفتگو کی وجہ سے اور ٹینہ صاحب آپ کا تو بہت شکریہ جی بہت شکریہ بلانے کا اور اس طرح کپ شپ کا شام فرا کب نہ پوچھ آئی اور آ کٹر گئی دل تھا کہ پھر بہل گیا دل تھا کہ پھر بہل گیا جان تھی کہ پھر سنبھر گئی شام فرا کب نہ پوچھ آئی اور آ کٹر گئی دل سے تو ہر معملا کر کے چلے تھے صاف ہم دل سے تو ہر معملا کر کے چلے تھے صاف ہم کہنے میں ان کے سامنے بات بدل بدل گئی شام فرا کب نہ پوچھ آئی اور آ کٹر گئی بہت شکریہ آپ سب کا کٹر گئی کٹر گئی موسیقی